آج کے اس دور میں جو ہمارے ہاں ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے اور اس کا مسئلہ بڑا گمبیر چل رہا ہے اور لوگوں نے فتوہ دے دیئے میں وہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی تین طلاقیں تین ہوتی تھی اب مبکر صدیق کے زمانے میں بھی تین طلاقیں تین ہوتی تھی یہ مسئلہ آپ اگر زیادہ سمجھ جائیں تو میرے خواہد سے یہی کافی ہے عزت عمر کے شروع کے زمانے میں بھی تلاقیں تین ہی تین تھی بعد میں بھی تین تین رہی تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے اب سمجھاتا ہوں ہوتا یہ تھا کہ عارب لوگ ایک لفظ استعمال کرتے تھے بتہ بتہ تن کا لفظ استعمال کرتے تھے اپنی بیوی کے لئے کہ تجھے مکمل طلاق بتہ سے مراد تین بھی تھے بتہ سے مراد ایک بھی بتہ سے مراد تین بھی بتہ سے مراد ایک بھی ہوا کرتا تھا وہ لوگ اس کو استعمال کرتے تھے جب حضرت عمر کے پاس آتے یا کسی بھی صحابی کے پاس آتے ان سے پوچھا جاتا کہ تیری مراد اس لفظ سے کیا ہے تیری مراد اس لفظ سے کیا ہے تو وہ قسم کہا کر کہا کرتا تھا کہ میری مراد اس لفظ سے تین نہیں ہے بلکہ ایک ہے آگے سمجھے تو فیصلہ ہو جاتا تھا کہ ہاں یہ تین نہیں ہے بلکہ کیا ہے ایک ہے یہ نہیں مسئلہ تھا یہ غلط مشہور ہے ایک شخص سے مشہور ہے اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ چالیس عورتوں سے اس نے متعا کیا ہے جس نے حضرت عمر پر یہ لگایا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں تبدیلی ہو گئی یہ غلط مشہور ہے کہ ابو بکر کے زمانے میں تین ایک تھی عمر رضی اللہ کی زمانے میں کہتی تین ایک تھی شروع زمانے میں باقی دو سال کے بعد تبدیلی کی گئی ہے یہ غلط مشہور ہے یہ جس شخص سے یہ روایت ہے اس نے چالیس مرتبوں متع کیا ہے جس کا تعلق وہاں سے ہو حضرت عمر کے بارے میں سچ کہا ہے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں لڑائی کیوں پیدا ہو گئی تو مسئلہ کس جس کا تھا بدتک کے لفظ کا تھا اختلاف کسا حضرت عمر نے کہا کہ لوگ اب دھوکہ کرنے لگے ہیں سمجھ میں آرہی بھائی لوگ اب دھوکہ کرنے لگے ہیں لوگ کیا کرنے لگے ہیں طلاق دیتے ہیں تین اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دیئے ہم نے طلاق دیتے ہیں کتنی تین اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ایک طلاق دیئے لہٰذا آج کے بعد یہ قانون ہے قانون کا بنانا کوئی قباہت نہیں ہے میں علی سے ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ قانون انہوں نے بھی بنایا ہے حضرت عمر کے زمانے میں بنایا ہے تو قانون بنایا کہ جو یہ بدتک لفظ استعمال کرے گا کتنی ہو جائے گی تین واقع ہو جائے گی اب ایک نہیں رہے گی تم لوگ جھوٹ بھی بولنے لگے ہو تم لوگوں میں اندر اب کیا پیدا ہو گیا ہے جھوٹ بولنے پیدا ہو گیا ہے دیتے تین ہو اور کہتے کیا ہو ایک دی ہے اب یہ نہیں چلے گا آپ سنویے آگے تین تین ہی تھی یہ لیکن اس لفظ پر اختلاف تھا حضرت عمر نے فیصلہ کی اس پر علی کا فیصلہ کیا آتا ہے ایک روایت میں آتا ہے شرابی کی سزا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے حضرت علی عمر اور دیگر صحابہ عبداللہ بن مشعود بڑے بڑے صحابہ جمع ہو گئے ہیں اب شرابی کی سزا ہم کیا مقرر کریں تو دیکھیں سب نے دلائل دیے تو علی تو علی تھے رضی اللہ عنہ اس لیے ہمارا فیقہ جا کر علی پر رکھتا ہے عبداللہ بن مسعود اور علی پر کوفہ کہیں نا امام حنیفہ بھی کوفہ کہیں ہمارا فیقہ کہاں جاتا ہے ابو حنیفہ میں اس موضوع پر آ رہا ہوں لیکن یہ کافی لمب موضوع ہے حضرت علی کے دور میں عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یہ اختلاف پیدا ہوا کہ شرابی کی سزا کیا ہو قرآن میں حدیث میں نہیں ہے تو حضرت علی نے ایک دلیل دی بڑی بہترین دلیل دی کہنے لگے فرمانے لگے کہ جو شخص شراب پیتا ہے نا اس کو ازیان ہو جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے دماغ اس کا جو ہے وہ بھر جاتا ہے بے کنٹرول ہو جاتا ہے پھر کسی کو زانی کہے گا کسی کو کیا کہا تحمتیں لگانا شروع کرے گا اور تحمت جو شخص کسی پر تحمت لگا ہے اس کی سزا کیا ہے اسی کوڑ ہے لہذا شرابی کی سزا کیا ہے اسی کوڑ ہے دیکھ رہے ہیں علی کی فقاحت کو علی کی سمجداری کو دیکھ رہے ہیں رضی اللہ عنہ جو شخص شراب پیتا ہے وہ بقواسات شروع کرتا ہے وہ پھر الزامات لگاتا ہے ملزم جو شخص کسی پر تحمت لگا ہے اس کی سزا کیا ہے قرآن میں ثابت اسی کوڑے ہیں حدیث ثابت اسی کوڑے ہیں لہذا جب اسی کوڑے سزا ہے تو شرابی کی بھی اسی کوڑے سزا ہے حضرت عمر نے اسٹیمپ لگا دیا بلکل ٹیک ہے اور اسی پر فتح ہوا کہ آج کے بعد جو شراب پیے گا اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا علی نے غلط کیا نہیں ایک اور مسئلہ ذکر کرتا ہوں اور یہ سوال آپ کے بیج میں چھوڑتا ہوں شاید یہ سوال آپ کا کئی کام آئے اللہ نے قرآن میں نبی علیہ السلام کو فرمایا حضور نے قسم کہا ہی نا کہ آج کے بعد میں کیا نہیں پیوں گا شہد نہیں پیوں گا بڑا ایک لمبا مسئلہ ہے شہد نہیں پیوں گا اللہ نے فرمایا اے نبی آپ وہ چیز اپنے لیے کیسے حرام کر سکتے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو نبی حرام اپنے پر نہیں کر سکتا تو اگر تین طلاق ہیں ایک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کے ساتھ بیوی کیا ہو جاتی ہے حرام نہیں ہوتی ہے اور حضرت عمر اس کو حرام کر رہے ہیں نبی کو تو اجازت نہیں ہو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت ہو اور پھر صحابہ اس پر خاموش ہو یہ کیسے ممکن ہے تو کیا یہ الزام نہیں آئے گا عوض بللہ سارے صحابہ غلط تھے بات میرے خالصے سمجھنے نہیں ہے سوال یہ ہے نبی اپنے لیے حلال کو حرام نہیں کر سکتا قرآن نے کہا جو شہد ہے یہ تم حرام نہیں کر سکتے ہو اجازت نہیں دی اللہ نے تو حضرت عمر کے پاس یہ آتارٹی کہاں سے آگئی کہ وہ کیا کرتا ایک بیوی حرام نہیں ہے تین طلاق کے باوجود اور حضرت عمر اس کو کیا کر رہے ہیں حرام کر رہے ہیں خاون پر یا تو حضرت عمر غلط ہے یا سارے صحابہ غلط ہیں کیوں اس لئے کہ حضرت عمر نے فتوہ دیا قانون بنایا اور سارے صحابہ غاموش نہ ہیں نعوذ باللہ تمہارے سارے الزام صحابہ پر آئے گا پھر آپ کی وہ حدیث کہاں جائے گی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین حضور نے فرمایا تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے یعنی صحابہ کی سنت کس کی سنت ہے حضور کی سنت ہے تو اب تمہارے لئے یہ حدیث کیسے دلیل بنے گی لہٰذا آپ کو کچھ عقل سے کام لینا پڑے گا ہوا کیا تھا اب میں آپ کو یہ مسئلہ بتاتا ہوں علم ابن تیمیہ اٹھے علم ابن تیمیہ ابھی بھی گزرے ہیں علم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو سمجھا لیکن وہ توڑے سے ایک طرف ہو گئے اور یہ ذاتی اس کا قول ہے یہ کسی اور کا قول نہیں ہے سارے ائیمہ اس پر جو ہے کیا ہے متفق ہے صحابہ اس پر متفق ہے لیکن علم ابن تیمیہ ایک طرف چلے گئے اور اس کو مس انڈرسٹیننگ ہوئی ہے جو شاید وہ سمجھے نہیں اس وقت کیا تھی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مس انڈرسٹیننگ نہیں یہ علماء نے کھا ہے سمجھا کے بعد میں ہم بھی طرح سے کوئی بات نہیں کروں گا کیا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو عورت شادی اس کی نہیں ہوئی ہو نکاح ہوا ہو رخصتی نہیں ہوئی ہے اس کو اگر خوان نے کہا نا کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے کتنی واقع ہوگی بتائیں سارے حضرات کتنی واقع ہوگی تین کتنی واقع ہوگی ایک ناسیزہ ایک واقع ہوگی کوئی تین کوئی ایک کیوں ایک واقع ہوگی یہ تین ایک ہے کیوں اس لیے کہ جب عورت کو طلاق یہ گزشتہ دن میں ایک کو شخص کا کمنٹس پڑھ رہا تھا اس نے کہا اگر ایک شخص زہر کی نماز پانچ مرتبہ پڑھ لے تو کتنی ہوگی ایک ہی ہوگی نا دلیل دیکھیں اگر ایک شخص زہر کی نماز تین مرتبہ پڑھ لے تو کتنی نماز ہوگی ایک ہی ہوگی نا باقی فضول گئی نا نا تو کہتا ہے پھر تین ایک کس طرح نہیں ہو سکتی ہے تو میں نے اس کو ایک بات بتائی میں نے کہا آپ بڑے وہ ہیں خدا کے بندے جب ایک عورت کی رخصت ہی نہیں ہوئی ہوتی نا اس کو جب ایک طلاق دی جاتی ہے تو پھر یہ عورت اس مرد کے نکاح میں رہتی ہی نہیں ہے پھر جو ہی دوسری آتی ہے اور تیسوی آتی ہے تو یہ واقعی ہی نہیں ہوتی ہے کیوں محل نہیں رہا جگہ ہی نہیں رہی اس کے لیے اسی طرح نماز ہے جب ایک نماز آپ نے ادا کر لی تو اب آپ اس کے لیے دوسری نماز کے لیے محل نہیں رہا آپ کس قسم کی مثالوں کو کہاں فٹ کر رہے ہیں پھر میں نے اس کو کہا اچھا ایک بات بتایا ایک شخص مدینہ مکہ چلا جاتا ہے وہ تین عمرے کرتا ہے کتنے عمرے ہوئے تین عمرے ہو گئے چار عمرے کرتا ہے کتنے عمرے ہو گئے چار عمرے ہو گئے پانچ عمرے ہو گئے تو پانچ عمرے اگر میں آپ سے تین لاک روپے لے لیتا ہوں کتنے لاک روپے لیے ایک دفعہ ایک ہی مجلس میں آپ سے تین لاک روپے لے لیتا ہوں کتنے ہو گئے تین ہو گئے نا ایک کہہ دے نا پھر میں آپ کی مان جاؤں تو خلاصہ یہ ہے کہ عالمہ ابن تیمیہ نے اس عورت کا مسئلہ جس کی شادی ہوئی ہے نکاح ہوا ہے لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی ہے اس کو اگر تین طلاقے دے دی تو وہ تین کتنی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اس مسئلے کو آ کر کہاں فٹ کر دیا جس کی رخصت ہی ہوئی اس پر فٹ کر دیا اور اس سے یہ مسائل پیدا ہو گئے